اسلام علیکم جی کیسے ہم سمیت کرتا ہوں سب ٹھیک 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 مذہب ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ محران ملک اور آج ہمارا سفر جو ہے وہ رات کا ہے ہم لاور تھے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں پہلے اسلام آباد کو جائیں گے اور اس کے بعد اسلام آباد سے آگے گاؤں جائیں گے تو یہ سفر ہمارا جی ٹی روڈ کا ہے اور جی ٹی روڈ میں جو روڈ کنیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی ہم کاموکی سے نکل چکے ہیں کیوں کہ روڈ بند رہا ہے جس کی وجہ سے سارا روڈ کھودا ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنی ہے کہ روڈ کی کنیشن جو ہے ہر طرف دول مٹی یہ سب ہے اور الپی جی میں نے لاہور میں فل کروا لی تھی اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایوریج آج کیا آتی ہے آج مارا رات کا سفر ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک خیریت سے ہمیں پہنچائے اور آج سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیجئے گا پورے سفر میں ابھی ہم گجرنوالا ٹول پلازا پہ پہنچنے والے ہیں اور پہلا ٹول پلازا جو ہے وہ آرینڈ روڈ کا گزر چکا ہے وہاں پہ ہم نے تیسٹ پی دیئے تھے اور ابھی جو گجرنوالا ٹول پلازا آئے گا اس پی بھی ہم تیسٹ پی کا ٹیکس صدا کریں گے یہ لوگر سے اسلامباد کی طرف یہ دوسرا ٹول پلازا آتا ہے پہلا جو ٹول پلازا ہے وہ کالا شاہ کاکو کا ہے لیکن کالا شاہ کاکو ٹول پلازا پہ ہم جاتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ آگے کام لگا ہے سڑک کا تو اس وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ وہاں پہ جام ہوتی ہے تو ہم رینڈ روڈ سے سیدھا آکے کالا شاہ کاکو کے ٹول پلازا سے آگے نیچے جیٹی روڈ پہ اتر جاتے ہیں اور ابھی ہم گجرنوالا ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں یہاں آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ کے پاس جو ہے وہ چینج ہونا بہت لازمی ہے اگر آپ کے پاس چینج ہوگا تو ٹول پلازے پہ آپ ایک دم گزر جائیں گے اگر آپ کے پاس چینج نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے اور ابھی ہم گزرنوالا ٹول پلازے سے نکل چکے ہیں ہمارا سفر الحمدللہ یہاں تک بہت زبردست جا رہا ہے اور یہ گزرنوالا کا بورٹ آ چکا ہے یہاں سے اگر ہم لیفٹ جائیں گے تو گزرنوالا بائی پاس کو ٹچ کریں گے اگر ہم رائٹ سائیڈ کو مڑیں گے تو گزرنوالا شہر کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور یہ آگے بس جا رہی ہے یہ بھی سیدھا بانسیرہ کی طرف ہی جائے گی ابھی ہم گزرنوالا شہر میں انٹر ہو چکے ہیں اور ہم بائی پاس سے نہیں جا رہے کیونکہ بائی پاس جو ہے وہ بہت لمبا پڑتا ہے اور رات کے بعد کے تو شہر میں بھی اتنی ٹریفک نہیں ہے تو اسی لیے ہم جو ہے وہ گزرنوالا شہر جو ہے اس کو قرآس کر لیں گے یہاں تک رحمد اللہ ہمارا سفر ہوئے وہ بہت زبردست رہا ہے اگر روڈ کنڈیشن کی بات کروں تو جگہ جگہ سے روڈ وہ بہت زبردست ہو گیا ہے اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں سے روڈ بن رہا ہے لاہور سے لے کے گزرنوالا تک جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ یہی ہے مجھے زیادہ تر جو ہے وہ رات کا سفر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ رات میں برسکون سفر ہوتا ہے کوئی مطلب دن کو جو ہے وہ بہت زیادہ راش ہو جاتی ہے اور ہر طرف بائی ایک سرکشے یہ سب ہوتا ہے جیٹی روڈ پر لیکن رات کو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے سفر جو ہے وہ رات کا بہت اچھا ہوتا ہے ایک سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے یہ ہم گزرنوالا کو کراس کر رہے ہیں اگر ہم بائی پاس سے آئیں گے تو بائی پاس بھی یہاں پہ آکے جیٹی روڈ کو ٹچ کرے گا اگر ہم شہر سے آئیں گے تو یہاں سے یہ پورک کراس کریں گے تو ہم سیدھا باہر نکل جائیں گے رات میں حاصل کر جو ہے جیٹی روڈ پر سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی جو ہے ٹریفر وہ بہت خائی بیم میں چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی لائٹ جو ہے وہ سیدھ آنکھوں میں پڑتی ہے اور آگے جو ہے نظر کچھ بھی نہیں آتا اور میری تمام ٹریور بائیوں سے درہاز دیکھے لوگ بیم پر گاڑش لائے کریں اگر جس چکہ خالی ہو روڈ وہاں پر ہائی بیم کر لیا کریں ابھی ہم وزیر آباد پہنچ چکے ہیں اور ہم اگر رائٹ سائٹ جائیں گے تو سیدھا وزیر آباد شہر میں انٹر ہو جائیں گے اور اگر لیفٹ پر مونیں گے تو ہم سیدھا جیٹی روڈ پر رہیں گے جو کہ سیدھا اسلام آباد کی طرف جاتا ہے ابھی ہم جو ہے وہ چناب ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں لور سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا تیسٹرہ ٹول پلازا ہے اور یہاں پر بھی ہمارا ٹیکس جو ہے وہ تیسٹرہ بنے گا لور سے لے کے یہاں تک ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ تین ٹول پلازے ہوئے ہیں اور تین ٹول پلازے کا تیسٹرہ اگر لگائیں تو نویر پہ ٹیکس بن جاتا ہے اور میرے یہ ہوتا ہے کہ خاریاں سے لور کی طرف جو ہے وہ تین ٹول پلازے آتے ہیں اور خاریاں سے اسلام آباد کی طرف تین ٹول پلازے آتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ خاریاں لالا موسا جو پی ایسو کا پانپ آتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا سٹیک کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے اپنا سفر کنٹینیو کیا جائے اور یہ ہم ٹول پلاز سے باہر نکر رہے ہیں تو یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی گھڑی والے پہلی لائن نہیں چھوڑتے جی ٹی روڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم موٹر وائے پہ جیسی ہم چڑھتے ہیں تو سارے اپنی لائن میں چڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جی ٹی روڈ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پہلی لائن دوسری لائن مطلب ٹرک جھوٹ جاتے ہیں اور پھر آب اٹیک کرنے میں بہت زیادہ پرشانی کا باعث ہوتا ہے اور رات کا ٹائم ہے تو بعض جگہ ٹریفک زیادہ ہے لیکن جب ہم کراس کرتے ہیں گاڑی تو آگے روڈ بلکل خالی ہوتا ہے اور یہ ہم ابھی پہنچ چکے ہیں لالا موسا پی اے سو پمپ ہے یہ ایک جی ٹی روڈ کا بہت مشہور پمپ ہے پی اے سو الگنی پیٹرول پمپ یہاں پہ موٹر وے کی طرح ساری سولیات موجود ہیں بہت اچھے واش رومز ہیں اور ہر چیز یہاں سے ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں کسی بھی ریسٹ ایڈیا میں تو وہاں پہ جو جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی بلکل وہی کچھ ہے مسجد بغیرہ بنی ہوئی ہے اور ہوتل بھی اس کے ساتھ موجود ہیں ہم نے تقریباً دس مٹ یہاں پہ ریسٹ کیا ہے اور پھر ہم نکل چکے ہیں ہم کھاریاں بھی پہنچ چکے ہیں اور کھاریاں سے نکلنے کے بعد یہاں آگیا آپ ٹرافک کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ دو لائنیں جو ہے جی ٹی روڈ کی یہ بلکل بلوک کی ہوئی ہے اور ہم بلکل سائٹ سے کراس کر رہے ہیں رات کا ٹائم ہے تو بائکس اور رکشے یہ سب وجود نہیں ہے تو ہم ایزیلی جو ہے وہ آور ٹیک بھی کر رہے ہیں کوئی کسی کسیم کا مسوانی پیش آ رہا میں یہ ہے کہ ٹرک جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے جب دونوں لائنوں میں آگے جھٹ جاتے ہیں تو پھر روپٹ ٹیک کرنے میں تھوڑا سفروں بلما جاتے ہیں لیکن ویسے رات کا سفر جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ ہم سیدھا جائیں گے تو جس ہم بعض رابل پینڈی کی طرف جائیں گے اور ابھی ہم جیلم ٹول پلازا پہ پہنچنے والے ہیں ہمارے سامنے ہی ٹول پلازا ہے اور اور سے لے کے یہ ہمارا چوتھا ٹول پلازا آ جائے گا یہاں پہ یہ جو جمپ بنا ہوا ہے یہ بہت بری طرح لگتا ہے اگر ہم رات کو آتے ہیں تو اگر نظر نہ آئے تو بہت بری طرح یہ جمپ جو ہے گاڑی کو لگ جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ہم تینس روپے ٹول ٹیکس دیں گے یہ سامنے آپ کے لکھا بھی آ رہا ہے جیلم ٹول پلازا پہ پہ راس کرنے کے پاس آگے جو ہے وہ دریائے جیلم آ جاتا ہے دریائے جیلم کے پول سے ہم گزننے کے بعد آگے پھر باقی سفر جو ہے وہ ہمارا ابھی تک شروع ہے لہور سے یہاں تک تو الحمدللہ یہاں تک اگر آپ کو میں بات بتاؤں گاڑی کی تو گاڑی بھی الحمدللہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں کیا بہت اچھی چاہ رہی ہے اور گیس بھی بلکل اس میں الحمدللہ بہت زبردست ہے یہاں تک کوئی پرشانی نہیں ہوئی اور روڈ کرنیشن جو ہے وہ بھی چھوڑی سی جگہ جو ہے وہ خراب آتی ہے لیکن الحمدللہ نائنٹی پرسنٹ روڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور مجھے تو ذاتی طور پر اگر میں بتاؤں تو مجھے رات کا سفر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ رات کا سفر جو ہے وہ پور سکون ہوتا ہے اور دن کو جو ہے وہ راستہ ختم ہی نہیں ہوتا جتنا مرضی ہم تیہ کر لیں لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا یہ آگیا بائیک والے بائیک کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرک کے پیچھے جا رہا ہے اور اللہ نہ کرے پیچھے سے جیٹی روڈ پر بسیں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں یا کارز وغیرہ تو اگر بریک نہ لگے تو کتنا بھاری نقصان کا سمنا کرنا پڑ سکتے ہیں اگر آپ بائیک پہ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں جیٹی روڈ پہ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بلکل بائیں ہاتھ پہ رکھ کے بائیک کو چلائیں تاکہ جو ہے وہ جو تیزی کے ساتھ گاڑی ہیں وہ ایسیلی گزر سکیں اور آپ بھی ایسیلی بے فکر ہو کے اپنا بائیک جو ہے وہ ڈرائیو کر سکیں کیونکہ فاسٹ لائن میں جب آپ بائیک ڈرائیو کریں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پیچھے سے گاڑیاں آتی ہیں تو ایکسٹانٹ ہونے کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور ابھی ہمیں کوسٹن ملی تھی ہم اس کے پیچھے جا رہے تھے جی ٹی روڈ کا یہ ہے کہ کوئی بھی بس جا کوئی بھی اس طرح کی گاڑی مل جائے تو اس کی پیچھے جانا بہت ایزی ہو جاتا ہے آگے سے راستہ کلیر کر کے وہ دیتی رہتی ہے ابھی ہم کوسٹر کو چھوٹ دیں گے اور بس ہمارے پاس سے گزر رہی ہے تو ہم بس کی پیچھے چلے جائیں گے میں تو اکثر یہی کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی گاڑی مل جائے کوسٹر ہو یا بس ہو تو میں اس کے پیچھے پھر گاڑی کو بکا دیتا ہوں تاکہ بس والوں کو آگے سے راستہ بہت جلدی مل جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور اوپر چڑھ کے جب وہ خورن دیتے ہیں تو آگے سے خود بندہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ جاؤ آپ کے لئے راستہ کلیر ہے ورنہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑی گاڑی مالی ہمیں تھوڑا سا راستہ دینے میں کھنجوسی کر دیتے ہیں جیٹی روڈ پہ بسوں کی بات اگر میں کروں تو اتنی خطرناک ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ بالکل اگر جو ڈرائیور ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا لیکن جن کو ڈرائیونگ کا نہیں پاتا وہ تو انجوئے کرتے ہیں کہ اور تیر چلا ہو وہ اس چیز سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنی ہے کہ اگر دو بڑی گاڑیاں آگے لگ گئی ہیں تو پھر پیچھے راستہ بلکل بلوک ہو چکا ہے اور ہم بس سے تھوڑا سا آگے نکل چکے ہیں اور اس ٹرک کو کراس کرنے کے بعد ہم پھر تھوڑا سا سائٹ پہ ہوں گے اور بس کو آگے نکالیں گے اور بس کو آگے نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں راستہ آگے بلکل کلیر ملتا رہے ہمیں خود جو ہے وہ آور ٹیک کرنی نہ پڑی جب بس آگے سے آور ٹیک کرے گی تو ہم بھی وہاں سے گزر جائیں گے جیسے کہ ہم چڑھائی میں چڑھ رہے ہیں تو پھر آگے وہی مسلو ہو گیا تو ہم تو چھوٹی گاڑی ہے سائٹ سے نکل گئے ہیں لیکن بس اب بڑی ہے تو وہ آرام سے جب اس کو راستہ ملے گا تو پھر وہ وہاں سے آور ٹیک کرے گی اور یہ آگے پھول آگیا اور یہاں پہ گاڑی میرے حال میں بلکل اس کے کچھ مسئلہ ہے یہ خراب ہو گئی ہے جی ٹی روڈ پہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ سفر کرتے ہوئے بڑی گاڑی جو ہے وہ اس کے پھول بہت جی ٹی روڈ کے جو ہے وہ بہت خطرناک ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جم بنے ہوئے ہیں اگر کوئی بڑی گاڑی وہاں پہ کرتی ہے تو اس کے تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جائے تو پھر ایکسل ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے وہاں پہ ابھی ہم ترکی ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارا ٹیکس جو ہے وہ 30 روپے بنے گا اور یہ آگے ایک بڑی گاڑی لگی ہوئی ہے تو لیکن یہ ہے کہ اگر بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں آگے لگ جائے تو ان کے پاس چینج ہوتی ہے وہ ایزیلی چینج دے کہ ٹول پلازا جو ہے وہ کراس کر لیتے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ چھوٹی گاڑی والے کا پاس چینج بلکل بھی نہیں ہوتی تو وہ اگر تھوڑا سا پانچ سو یا ہزار ٹول پلازے پہ دے دیتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً ایک دو منٹ لگ جاتے ہیں ٹول پلازا کراس کرنے میں اور پیچھے جو ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا سا تنگ بھی ہو جاتا ہے کہ جلدی یہاں سے گاڑی نکالو جلدی کرو اور ٹول پلازے کراس کرنے کے پاس یہ گاڑی پھر ہمارے آگے آگئی ہے اور ہم اسی کے ساتھ جو ہے پھر جائیں کہ تھوڑا سا اور آگے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آور ٹیک جو ہے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے ورنہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ بڑی گاڑی والے جو ہے وہ بلکل راستہ دیتی نہیں ہے اور یہ پل سے گاڑی گزر رہی ہے یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو حالت ہے وہ کتنے بڑے بڑے جم بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی گاڑی جو ہے وہ پہلی لائن میں جا رہی ہے لیکن پیچھے سے جو آ رہے ہیں ان کو بلکل راستہ نہیں دے رہی لیکن بس کہ یہ ایک فائدہ ہے کہ یہ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں اور مجھے بھی یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کا بنا ہوا راستہ جو ہے میں بھی ایزلی اس کو کراس کر دیتا ہوں اور رات کے بعد کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ بڑی گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں چھوٹی گاڑیاں جو ہے وہ بلکل کم ہوتی ہیں چھوٹی گاڑیاں سے مراجی ہے کہ موٹر سائکل رکشے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ آر شہر میں سے گزر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے آر شہر جو ہے وہ اس کو ٹچ کرتا ہے تو اس پیار قسم کی ٹریفک جو ہے وہ دن کو ہوتی ہے اور ابھی ہم نے جو ہے وہ بس کو بھائی بھائی کہہ دیا ہے اور آگے روڈ بلکل صاف ہے اور ہم جو ہے اس سے آگے ہی نکل جائیں گے مہارات کا ٹائم ہے تو ابھی یہ روڈ بلکل کلیر ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ابھی ہم مندرہ پہنچ چکے ہیں اور ٹول پلازہ بھی ہمارے جو ہے وہ بہت مزدیک کیا رہا ہے اور ہم مندرہ ٹول پلازہ پہنچ چکے ہیں یہ لور سے لے کے یہ ہمارا جو ہے وہ چھتا ٹول پلازہ ہے اب آگے اسلام آباد ہی آئے گا انشاءاللہ اور یہاں تک ہمارا سفر جو ہے وہ الحمدللہ بہت زبردست رہا ہے کوئی کسی قسم کی پرشانی نہیں ہوئی اور یہاں پہ جو ہے وہ بس کی چیکنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ پسنجر کی مووی بغیرہ بھی بناتے ہیں سائٹ پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور ٹول پلازہ جو ہے وہ ہم نے کراس کر دیا ہے اس کے آگے جو ہے وہ روات آ جائے گا اور تقریباً ہم یہ ٹول پلازہ اور روات تقریباً قریب قریب ہی ہیں اب ہی ہم روات پہنچ چکے ہیں اور روات پہنچتے ساتھ ہی جو ہے آگے اسلام آباد ڈی چوک آ جاتا ہے جیسے ہم روات کو کراس کرتے ہیں تو اسلام آباد میں ہم انٹرو جاتے ہیں آگے یہ آپ کے سامنے جو ہے اسلام آباد ڈی چوک آ چکا ہے اگر ہم یہاں سے رائٹ ٹرن لے گے تو سیدھا اسلام آباد ایکسپریس وے پہ چڑ جائیں گے اور اگر ہم بالکل سیدھا جائیں گے تو اسلام آباد مار روڈ پہ چل جائیں گے تو میں جو ہے سیدھا مار روڈ سے جا رہا ہوں کیونکہ آگے اگر ہم اسلام آباد ایکسپریس وے سے جائیں گے تو پھر وہاں سے بہت لمبا راستہ بن جاتا ہے اور اگر ہم مار روڈ سے جائیں گے تو بلکل ہمیں شارٹ پڑے گا اور سیدھا ہم اسلام آباد کو ایزیلی کراس کر سکیں گے اگر دن کی بات کروں گے تو دن میں مار روڈ پہ بہت زیادہ رشو دیئے اور ایک اشارہ کراس کرتے کرتے جو ہے وہ تقریباً دو سے تین دفعہ جب اشارہ بند ہوتا ہے کھل جاتا ہے تب جا کے ایک دفعہ اشارہ ہم کراس کرتے ہیں لیکن ابھی رات کا ٹائم ہے تو بلکل روڈ بیران ہے یہ تقریباً ابھی چار بجے کا ٹائم ہے تو چار بجے کا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل علاقہ بیران ہے روڈ بلکل کھلی ہے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ٹریفک نہیں ہے کوئی اشارہ نہیں ہے سارے اشارے کھلے ہوئے ہیں تو یہ اسلامواد مار روڈ جو ہے بلکل اس ٹائم ازاد ہے اور اسلامواد کراس کرنے کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ اس ٹائم کو کراس کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ریل کی پٹی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے گاڑی کے اکثر ٹائر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو بڑی گاڑی تو ہے یہاں پہ اکثر خراب ہو جاتی ہے کیونکہ کیونکہ ذرا ان میں بہت احتیاط کی جائے یہاں مال اور ہونے کی وجہ سے ایک سلون کے ٹوٹ جاتے ہیں اور ابھی ہم سنگانی ٹول پلازہ پہنچ چکے ہیں اسلامواد کراس کرنے کے بعد یہ ہمارا آخری ٹول پلازہ ہے یہاں پہ بھی ہم تیسٹ پہ ٹول پلازہ دیں گے اور لور سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ ساتھ پہ ٹول پلازہ بن جاتے ہیں اور اگر ٹوٹل ٹیکس کی بات کروں تو تیسٹ پہ ٹول پلازہ کا ٹیکس تھا تو یہاں تک دو سو دسٹ پہ ہمارے بن چکے ہیں ٹول پلازہ کے اور ابھی صبح کا ٹائم ہو چکے ہیں اور ہم اپنے گاؤں کے روڈ پہ چڑھ چکے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت سا پارک بنا ہوا ہے یہاں پہ تربیلا ڈیم کے ساتھ ابھی تو صبح کا ٹائم ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں شام کو جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتی ہے اور ابھی ہم تربیلا ڈیم کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں ابھی گاڑی اترائی میں جا رہی ہے تو آپ کے ساتھ میں ایک انفرمیشن شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پہ ہمیں باریک گہروں کا استعمال کرنا چاہیے کیوں کہ اترائی میں زیادہ جب ہم بریک کا استعمال کریں گے یا تو بریک فیل ہو جائے گی یا بریک پیٹ ہمارے بورٹ جلدی ختم ہو جائیں گے تو یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی گاڑی کا سپیر پارٹ جو ہے وہ ملنا ناممکن سی بات ہے اور یہ سبح سبح کا ٹائم ہے یہاں پہ پیک اپس اور سزوکی بولان اور سزوکی محرام یہ بہت زیادہ چلتی ہے یہاں پہ یہ خوبصورت سی محچت بنی ہوئی ہے تربیلہ ڈیم کے ساتھ یہ روڈ جو ہے یہ بنا ہوا تھا لیکن ابھی جو ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے آخر جگہ پہ کھڑے بغیرہ بنی ہوئے ہیں اور یہ اس روڈ پہ ایک مزارہ آ گیا ہے اور چڑھائی آ چکی ہے تو چڑھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹے گیروں کا استعمال کرنا چاہیے بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر دیسرے گیر میں گاڑی چل رہی ہو تو دوسرا گیر مانگے تو گیر نہیں لکاتے کلچ پکڑ کے گاڑی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اس کا یہ ہے کہ کلچ جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ بہت خطرناک قسم کا جمت تھا یہ ہم نے ابھی کراس کیا ہے اور یہ روڈ جو ہے بلکل سنگر روڈ ہے یہاں پہ بہت احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانی چاہیے اگر ذرا سی بہت احتیاطی یا آور سپیڈنگ ہم کریں گے تو سیدھے جو ہے وہ گالی کا نقصان ہو سکتے ہیں اور ہمارا بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو باہر سے ڈرائیور آتے ہیں ان کو اس روڈ کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ روڈ خالی دیا کہ تھوڑی سی سپیڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ اکسیڈنٹ ہمارے روڈ پہ ہوتے ہیں یہ جو گاؤں کا روڈ ہے تو آپ سے گزرش ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پہ گاڑی چلائے کریں بلکل روڈ خالی ہے لیکن یہاں پہ جو موڑ ہیں وہ بہت خطرناک قسم کے ہیں تو پتہ نہیں چلتا آگے سے گاڑی آ جاتی ہے تو پھر وہ اکسیڈنٹ کا باعث بن جاتی ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے اور آستہ آستہ دوپ جو ہے وہ پہانوں پہ لگ رہی ہے جو کہ ایک بہت حسین سا منظر پیش کر رہے ہیں اور یہاں تک الحمدللہ ہم آئے ہیں تو گاڑی نے کوئی کسی قسم کی پرشانی نہیں کی بہت الحمدللہ بہت اچھی طرح سے یہاں پہ ڈرائیو کر کے میں آئے ہوں اور مجھے یہ ہے کہ ڈرائیو کا بہت زیادہ چوک ہے تو مجھے اس چیز میں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس میں ہار ٹائم ڈرائیو کرتا ہوں اور یہ ساتھ چھوٹا ساتھ دریائے جو وہ بے رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور کتنی خطرناک یہاں پہ آور ٹیکن ہیں یہ ایک پھل بنا ہوا ہے یہاں پہ صرف ایک ٹائم پہ ایک گاڑی جو ہے وہ چل سکتی ہے اگر دوسری گاڑی آئے گی تو وہ ایک سائٹ سے اس کو رکنا پڑے گا ایک گاڑی پہلے پراس ہوگی اس کے بعد پھر دوسری گاڑی جو ہے یہاں سے اس پھل کے اوپر چڑے گی اور یہ آپ کراسنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل جو ہے یہاں پہ کراسنگ ہے کیونکہ یہ سنگل روڈ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کراسنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ ابھی ہم چڑھائی میں چڑھ رہے ہیں اور گاڑی جو ہے بلکل ایل پی جی پہ دوسری گیر میں یہ چڑھائی میں چڑھ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل پی جی کی کتنی اچھی پاور ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو لوگ جنوروں کو جو ہے وہ چڑھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں ہم جو ہے وہ چڑھائی میں چڑھ رہے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا یہ راستے میں اگر وہ اچھی آجاتے ہیں تو پھر کتنا برا ہوتا ہے سارا گاڑی کا موشن ٹوٹ جاتے ہیں اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ پی شیئر کروں گا کہ ایل پی جی پہ گاڑی جو ہے وہ کتنی زیادہ چڑھائی مار سکتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایل پی جی پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پک نہیں ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے گاڑی میں پاور جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ آپ کے سامنے یہ ایک بہت زیادہ چڑھائی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو پہلے گاڑ سے زیادہ گاڑی چلی نہیں سکتی ہم یہاں پہ دوسرا گاڑ اگر لگائیں گے تو گاڑی بلکل نہیں چلے گی یہاں پہ ٹوٹل جتنی بھی چڑھائی ہے وہ پہلے گاڑ میں ہے تو یہ ساری گاڑی جو ہے وہ پہلے گیر میں یہاں پہ چڑھائی چڑھ کے جائے گی تو یہاں پہ اگر ایوریج کی میں بات کروں تو ایسی چڑھائیوں میں گاڑی کی ایوریج جو ہے وہ بلکل ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہاں پہ پوری چڑھائی جو ہے وہ پہلے گیر میں گاڑی چلتی ہے کبھی یہ تھوڑی سی اندوسری گیر میں چڑھ جاتی ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ پہلا گیر کا ہی استعمال ہوتا ہے تو اگر مثال کے طور پہ گاڑی لونگ پہ پچیس کی ایوریج دے رہی ہے تو یہاں پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑی تقریباً پندرہ کی ایوریج دے گی بہت خطرناک قسم کا راستہ ہے یہاں پہ بہت احتیار کے ساتھ رائیوین کرنی پڑتی ہے یہ کیونکہ یہ بلکل سنگر روڈ ہے اگر آگے سے کوئی گاڑی آ جائے تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یہاں پہ اپ اٹیک کرنے میں خاص کر رہے ہیں یہ جو مون ہیں یہ بہت خطرناک مون ہیں یہاں پہ بلکل آگے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور اکثر یہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں یہاں کے جو لوگل ٹرائیور ہیں وہ اترائی میں جو ہے وہ گاڑی کو بلکل نوٹل کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں تاکہ کیونکہ جب چڑھائی میں چڑھتی ہے گاڑی تو پہلے دوسری گیر میں چڑھتی ہے تو وہاں پہ تو اتنی بچت نہیں ہوتی اور جب یہ اترائی میں جاتے ہیں تو گاڑی کو بلکل نوٹل کر دیتے ہیں کیونکہ سزوک کی بولان ہو گیا اور سزوک کی مہران ہو گی اور سزوک کی راوی ہو گی یہ دونوں یا تینوں گاڑی ہیں اسی ہیں کہ ان کو نوٹل بھی کریں گے نہ ان کا سٹیرنگ پاور ہے نہ ان کی بریک پاور ہے تو ان کو ایزیلی نوٹل چلا سکتے ہیں اور یہ سامنے سے موقع مزدہ گیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کتنی باہر ہے یہاں پر اکراز کرنا کتنا مشکل کام ہے اور الحمدللہ جو ہے آپ کی دعاوں کے ساتھ ہم گاؤں میں پہنچ چکے ہیں ہمارا سفر الحمدللہ بہت زیادہ اچھا رہا اس دفعہ یہ ہے کہ میں نے اسلام آباد سے ایل پی جی بلکل بھی نہیں ڈلوائی اور میں نے سوچا کہ ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ختم ہوتی ہے یہاں تک الحمدللہ بہت زبردست چلی ہے اور تقریباً پچیس کی ایوریج ہے لانگ پہ دے رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ چنل کو سبسکرائب کیجئے ہیں موسیقی 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 موسیقی